بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 92 نیوز پرائم ٹائم بولٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں عائشہ انساری لندن میں پی ٹی آئی رہنما رومی ملک کے جانب سے یوم دفاع کے موقع پر وطن عزیز کے دفاع کے لیے جانوں کی قربانی پیش کرنے والوں کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں بڑی تعداد میں کمیونٹی رہنما کانسلرز میئرز لارڈز اور ایمپیز شریک ہوئے جنہوں نے وطن کے ہر سپاہی اور نشانے حیدر حاصل کرنے والے بہاتروں کو خیراج عقیدت پیش کیا مزید جانئے بیروشی کیوکے غلام حسین نوان اور وسین کاسمی کی رپورٹ میں لندن میں پی ٹی آئی رہنما رومی ملک کے جانب سے یوم دفاع کے موقع پر وطن عزیز کے دفاع کے لیے جانوں کی قربانی پیش کرنے والوں کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا لندن کے مقامی ہوتل میں ہونے والی اس تقریب میں پاکستانی نیاد برطانوی شہریوں سمیت انگلش کمیونٹی کے افراد نے بھی شرکت کی شرکہ نے فاجہ پاکستان اور پاکستانی عوام کو زبردست خراج تحسین پیش کیا وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے شہداء کے لوحکین کو شیلڈیں پیش کی گئیں جن میں کرنل بکش کی شیلڈ ان کے پوتے محمد سلیم نے وصول کی جنرل موسیٰ کی بیٹی مریم موسیٰ نے وصول کی دیگر شیلڈیں وصول کرنے والوں میں صاحب زادہ جہانگیر نعمت ملک کیپٹن جعوید اقبال کے بیٹے اور شویب رشید نے وصول کی ارگنائزز کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کی چھ ستمبر کی اس اہم تقریب میں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر کو مدعو کیا تھا تاہم ہائی کمیشنر کی جانب سے کسی بھی اہلکار کا اس اہم تقریب میں شرکت نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے یوم دفاع کی اس تقریب میں برطانیہ بھر سے اہم شخصیات نے شرکت کی تاہم ہائی کمیشنر کی ادم شرکت پر لوگ چے مگوئیاں کرتے رہے سیاسی اور سماجی حلقوں نے پاکستانی ہائی کمیشنر موظم احمد خان کی کمیونٹی سے لا تعلقی اور دوری پر گہرے افسوس اور تشویش کا اظہار کیا ملی جوش و جذبے سے سجی تقریب میں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے خصوصی پیغام نشر کیا گیا اور انہوں نے 1965 کے جذبہ دفاع پاکستان پر پاک فوج اور عوام کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے یوم دفاع کی اس تقریب میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید ظلفی بخاری کے آڈیو پیغامات سنائے گئے جس میں انہوں نے 1965 میں پاک فوج کی لا زوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا لندن میں یوم دفاع کے حوالے سے ہونے والی سب سے بڑی اس تقریب میں نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے قد آور پوسٹرز اور ان کے تاریخ ساز کارنامے درش تھے جن کی وجہ سے پاک فوج کے ان ہیروز کو نشان حیدر جیسے عظیم عزاز سے نوازا گیا ملی جوش و جذبے سے سجی تقریب کو یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ملی نغموں اور ترانوں نے اور بھی پرجوش بنا دیا روشن آرہ مینی اور ایس کے شکیل نے ملی نغمے سنا کر حاضرین کے جذبہ حب الوطنی کو جگائے رکھا اس موقع پر پاک فوج زنداباد اور پاکستان زنداباد کے ناروں سے ہال مسلسل گونستا رہا پی ٹی آئی رہنما رومی ملک ایم پی نازشاہ سہبزادہ جہانگیر اور دیگر شخصیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاک فوج کے شہدہ کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا میں آج یہاں چھ ستمبر یومیں شودہ کا دن ہم روال نواب میں فنکشن کیا ہے چھوڑا سا اپنی طرف سے کوشش کیا کہ پاکستان کے جتنے شودہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے دن جو ہیں مناتے ہیں صرف ان کی یادگیر میں نہیں مگر یہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بھی آگے بھی پتا چلے کہ ہماری جو فوجے ہیں پوری دنیا میں ہماری عوام کے لیے ان کو ان کو سیف رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ جانے دیتے ہیں وہ اپنا آج دیتے ہیں ہمارے کل کے لیے پاکستان میں جتنے بھی شہدات تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی پاکستان کے لیے ان کو خراج عقیدت پیش کی جائے اور ہم سب ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے انشاءاللہ جتنے بھی پوجی جوان تھے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے چھکے چھڑا دیئے اور چھے سپٹیمبر کو انہوں نے ہمارا سر جو ہے وہ بلکل گرور سے ہوجا کیا شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئیں ہوں ان کی قربانیوں کو ہم اکنالش کرنے کے لیے آئیں یوں کہ پاکستانی جو ہیں ان کے دل پاک فوش کے ساتھ رکھتے ہیں لوگوں کا بہت جذبہ ہے اور جس طرح سے انہوں نے ملی نفع بھی لگائے ہیں تو لوگوں کا کافی جذبہ تو بھی ہے انتی سے میں اپنے آپ کو ایک فوجی سمجھتی تھی مجھے تھوڑی معلوم تھا کہ آج میں یہاں ملکہ برطانیہ مجھے اتنا بڑا عزاز دیں گی اور مجھے پہلی مسلم پہلی پاکستانی جو ہیں اس کے حساب سے رویل نیوی کی کیپٹن مجھے نامزد کیا جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شہدہ ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانے قربان کی ہیں ہم انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گٹھے ہوئے ہیں چھے ستمبر جب بھی آتا ہے تو ان تمام شہیدوں کی قربانیاں ہمیں یاد کرنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کی تحفظ اور بحفاظت کے لیے اپنی جان دی آج میں یہاں پہ کیپٹن جاوید اکبال شہید کے خاندان کی طرف سے آیا تھا میں شکر گزاروں آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں یہ عزت دی مجھے تو وہ مائے مہنے باپ وہ یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شہید دیکھا ان کی یادیں دیکھیں ان کا بچپن ان کے آنکھوں سے گزرا اور یہ فوج جس کو چند لوگ برا بلا اگر کہتے ہیں تو ان کو اپنے گریبان میں جاگنا چاہیے تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سالمیت کی دعائیں اور افواج پاکستان کی گراہ قدر اور بے مثال قربانیوں کو سلام پیش کیا گیا پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں پی ٹی آئی نورٹ ویسٹ کی جانب سے یوم دفاع کے حوالے سے ایک پروکار خوبصورت اور رنگہ رنگ تقریب منقض کی گئی جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی خوبصورت اور رنگہ رنگ تقریب کا حوال راجہ واجد کیس ریپورٹ پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں پی ٹی آئی نورٹ ویسٹ کی جانب سے یوم دفاع کے حوالے سے ایک پروکار خوبصورت اور رنگہ رنگ تقریب منقض کی گئی جس میں معروف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی تقریب کا بقائدہ آغاز علامہ عظیم جی نے تلاوت کلام پاک اور انور شاد نے نات رسول مقبول سے کیا تقریب کی نکابت کے فرائز کامران احمد نے بڑے احسن انداز میں نبھائی تقریب میں قومی ترانے کے بعد ننے بچوں نے ملی نگمے پر خوبصورت ٹیبلو پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی مسٹر اور میسیز لکھیرا نے خوبصورت ملی نگمہ پیش کر کے ماحول کو گرما دیا تقریب سے اپنے خطابات میں میر آچڑیل آسیم رشید کانسل جنرل مانچسٹر تاریخ وزیر اور دوسرے مقررین نے 6 ستمبر 1965 کو اپنی دھرتی کے دفاع کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراجے کی دت پیش کیا کسی بھی سیاسی مبسکتی سے بالتار ہو کے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں تو برڈش پاکستانیوں کو یہ فخر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کو ان کی ضرورت ہوئی ہے انہوں نے کسی بھی سیاست کو بالتار رکھتے ہوئے ہیں یہاں دیکھیں کہ ہم کسی لیبر پارٹی سے ہیں یا کنزرورٹیل سے ہیں ہم لوگ ہمیشہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوں تقریب میں گورنر پنجاب چوتری محمد سرور کا یوم دفاع کے حوالے سے صدر پی ٹی آئی نارت ویسٹ آسف بٹ اور ان کی ٹیم کے لیے مبارک بات کا خصوصی ویڈیو پیغام بھی چلایا گیا پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو وہ ہمارا قیمتی اساسہ ہے ہمارے ملک کے صفیر ہیں اور اس مشکل کی گھڑی میں جبکہ ہماری معیشت جو ہے بہت سے خطرات کا شکار تھی انہوں نے تیس بلین ڈالر کی ریمٹنسز بیج کے ہماری معیشت جو ہے اس کو مضبوط کیا ہے اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پنجاب میں اوورسیز پنجاب کمیشن جو ہے دن رات کام کر رہا ہے تقریب میں سمیرہ اشرف کو پی ٹی آئی وومن ونگ مانچسٹر کی نائب صدر اسمان بڑائچ کو پی ٹی آئی مانچسٹر کا ایڈیشنل جنرل سیکٹری اور جعوید اکبر بھٹی کو لیگل ایڈوائزر کے نوٹیفکیشن جاری کیے گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تقریب کے شرکہ نے پی ٹی آئی نارٹ ویسٹ کے صدر آصف بھٹ اور ان کی ٹیم کو خوبصورت تقریب سجانے پر مبارک بات پیش کی اور کہا کہ ہمیں افواج پاکستان پر فخر ہے اور ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں جس طرح انہوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہمارے جوانوں نے ہمارے آفیسز نے اور بڑش پاکستانی ہونے کے ناتے اس بات پر فخر ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ منچسٹر میں نارٹ ویسٹ میں یوکے میں کہیں بھی ہوں ہم پاکستان کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں آج کا دن ان شہداء کی ہمیں یاد لاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے عظیم قربانی دی اور سپیشل میں افواج پاکستان کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں جن نوجوان ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سرحدے کے اوپر اپنے ملک کی لیے عوام کے لیے ہماتاں کھڑے رہتے ہیں ٹو 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 آور جس ونڈرفول آج یہاں پاکستانی کمیٹی سینٹر کے اندر پاکستان سسکس ٹام ابر جو ہے ڈیفینس ڈے کے لحاظ سے بہت ہی جو شک روش کے ساتھ بنایا جا رہا ہے ہمیں فقر ہے کہ جو پاکستان کے افواج ہیں ان کا جو کنٹریبیوشن تھرو آٹ رہا ہے اور انہوں نے جو ہمیں مضبوط کیا ہوا ہے ملک یہ کلیر ہے ہم پاکستان کا دفاع کریں ہم سب کریں یہ ضرور نہیں ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہو کہ دفاع جو ہے وہ صرف مسئلہ افواج کے کام ہے ہم پاکستانی جو باہر ہیں اور اس پاکستانی ان کا تو سب سے زیادہ رول ہے اس کے اندر ہمیں یاد کرنا چاہیے شہداء کو جن کی وجہ سے آج پاکستان سلامت ہے قائم ہے اور امید کرتے ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ جی جیسے وہ آج ڈیفینس تھے ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس ایریا میں آمن ہو ہماری آرمی نے جہاں پاکستان کو اتنی میند جانے دے کے تو ہمیں پاکستان دیا ہم اس کے لیے آگے کیا کریں گے تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں انہیں پاکستان آرمی کی تعلیم کے لیے بھیجا جائے تمام دنیا میں ہمیں جانا جاتا ہے ہماری آرمی کو جانا جاتا ہے جس طرح سے انہوں نے سرحدوں میں بلکہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو دشمن لوگ رات کے اندھیرے میں جنہوں نے حملہ کر دیا تھا ان کو کس طرح سے انہوں نے مار بھگایا اور کس طرح سے جو ہے ہمارے ملک کی ہمارے سرحد کی اس وقت اپنی جانوں کا نظران دے کر جو ہے حفاظت پرمائیت آج ہمیں گھٹے ہو گئے ہیں چھ ستمبر کے لیے جو کہ ہمارے فوجی نے انیس سو پینسٹ میں بہت شادتے ہیں دی جن کے وجہ سے ہم سکھ چین کی نینس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہے جو لوگ ادھر آئے جنہوں نے ہمارے حسنا وضائی کی پی ٹی اے نورتھ ویس کی ٹیم نے ایک تقریب رکھی ہے اور یہ تقریب جو ہے وہ شہدہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو پاکستانی افواج نے لازوار قربانیاں دی اور اپنی جو پاکستانی عوام اس کو محفوظ دفاع کیا بڑی کچھ آئند بات ہے کہ ہم بینگ ایسے پاکستانی ہیں اپنے تمام جتنے بھی ہماری تقریبات ہوتی ہیں پاکستان کے نام کو روشن کرنے کے لیے ان کو ہم بڑی جوش و جذبت سے یہاں پہ برطانیہ میں منچسٹر شہر میں مناتے ہیں ہم اپنی فوج پر بہت ناس کرتے ہیں اور ہر سال چھ ستمبر اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ہماری فوج کو یاد کریں ان شہدہ جنہوں نے قربانیے دی ہیں اور ابھی تک دے رہے ہیں پاکستان میں جو فوج ہے ہماری ان کی شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور پاکستان زندہ بات ہم پوری آرمی کو سلام کرتے ہیں اور آج جو سرحدوں پہ ساری رات جاگتے ہیں اور ہم لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شانیان گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہر لحظہ ہے مومن تقریب کے آخر میں جی ایس کی سی ای او مقدس مجید کو عزازی ٹروفی اور معروف شبہہ زندگی میں کارہائے نمائی سر انجام دینے والوں کو عزازی شیلڈ اور میڈلز دیے گئے تقریب میں میر روچڈیل آسیم رشید میمبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر افضل خان کانسل جنرل مانچسٹر تاریخ وزیر لارڈ واجد خان سابق لارڈ میر مانچسٹر عابد چوہان کانسلر مقدسہ بانو پی ٹی آئی سکاٹلینڈ اور پی ٹی آئی نارت ویسٹ مانچسٹر کے احتیداران کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ کو اپنی درتی ماں کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے شہید قوم کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں اور امیشہ زندہ رہیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد نیچی ٹو نیوز منچسٹر منچسٹر کے مقامی ہال میں انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن کے نارت ویسٹ انگلینڈ کے احتیداران کی تقریب حلف وفاداری کا انعقاد کیا گیا جس میں انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن کے نارت ویسٹ انگلینڈ کے احتیداران کی تقریب حلف وفاداری کا انعقاد مانچسٹر میں ہوا جس میں ممتاز وقلہ کانسلرز میر اور احتیداران نے شرکت کی تقریب سے چرکہ کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن دنیا بھر میں وقلہ کے درمیان ہمہنگی اور باہمی امور کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن کے صدر بریسٹر راشد اسلم نے رانہ عبدالسطار کو نارت انگلینڈ کا صدر جبکہ رانہ زیا اسلم خان کو نارت ویسٹ انگلینڈ کا صدر بلال بابر کو سینئے نائب صدر سویف احمد کو جنرل سیکٹری حبت رانجہ کو ایڈیشنل جنرل سیکٹری سعید احمد کو انفرمیشن سیکٹری اور رانہ تیمور منج کو جوائنڈ سیکٹری کی تائراتی کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے تقریب کے شورکہ کا انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن کے عرقین اور نئے عہد دران کا کہنا تھا کہ اس پلیٹ فارم سے کمیونٹی کو سستہ انصاف اور ان کے مسائل کا حل ملے گا آج ہم یہاں پی آئی علی کے جو منچسٹری چپٹر ہیں اس کے جو عوض دارانہ ان کے لیے اور عوض سرمینی کے لیے ہم یہاں پی آئے ہیں ہم جوہ کرتے ہیں کہ یہ آئی علی کے جو چپٹر منچسٹر کا ہے یہ ہمارے ساتھ دن رات کام کریں ام دلائید تو بیابل جوینگ کنگردلیٹنی اللہ اینٹرنیشنل جنرلہ کی جوینا حمل کروی رانہ صاحب ستار بھائی رانہ صاحب ستار بھائی گر اور اس سرنٹھ کے ربی بیشیر ہے آگے بڑھنا ہے اور اپنے جنگ جنریشن کو رول مارڈ پیش کرنا ہے راشد دسلم صاحب انصر چودری صاحب اور شاید ندیم صاحب آئے ہیں آئے اللے کی انہوں نے یہاں پہ برانچ بنائی ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں بکلا کا بڑا رول ہے پاکستان کی ڈیولیمنٹ میں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لوگوں کی گزارشات سفارشات مطالبات کو حکومت وقت تک پہنچانے میں مجھے امیر ہے کہ یہ اپنا رول ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ ادا کرے آج ہم یہاں کٹھے ہوئے تھے کہ بکلا کو ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ہم لے کے آئے جس میں ہم نہ صرف انگلینڈ یوکے پاکستان یورپ یو ایسے دنیا بر سے جب مختلف جرس اڈیکشن کے بکلا ہے وہ ایک ایسے پلیٹ فارم میں آئے کہ ہم ایک دوسرے سے استفادہ کر سکیں ان کی خدمات سے ان کی کوششوں سے تاکہ ہم ایونٹس ارینج کر سکیں ٹریننگ پروگرام جو پیچھے بھی ہم کرتے رہے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک زیادہ بصیف امانے پہ کیا جائے تاکہ بکلا کمیونٹی معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں ہمارا مقصد ہے مختلف ملکوں کے بکلا ہیں ان کے درمیانے کا احصہ باہمی رابطہ قائم کرنا ہے کہ جو دیفرنٹ جرس اڈیکشن کے ایکسپیرینس ہیں ہم وہ ساتھ لے کے چلیں تاکہ سپیرین جو جسٹس ہے اس کو قابل عمل بنائیں اور بکلا کے جو ٹریننگ ہے کنٹینیوز پروفیشنل جس کے لیے ہم سیمینار ملکت کرتے ہیں ٹریننگ پروگرام ملکت کرتے ہیں وہ تمام بکلا اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ہاں پہ جمع ہوئے ہیں انٹرنیشنل لائز اسسوسییشن جو ماشاءاللہ ہمارے پاکستانیوں کی خاص طور پر ایک تنظیم ہے جس کے نورت ویسٹ کا چیکٹر کے انہوں نے آج اوٹ ٹیکنگ سیرمنی کی ان کی قابلہ کی اور بڑی خوشی کی بات ہے اور میں نے یہ آج ان کو یہی کہا کہ ہم تو فسیلیٹیٹرز ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کے تمام وینچرز میں اور ان کو میں نے مبارک بات بھی دی اور ان کو یہ کہا کہ کوشش کریں کہ کراس کٹنگ آپ انٹر ایکشنز پیدا کریں پلاتفارمز بنائیں اور دوسری جو اسوسییشنز ہیں اس ملک میں مینسٹین اسوسییشنز کی ان کے ساتھ آپ نے روابط رکھیں تاکہ اسے پاکستانیوں کو پاکستانی کمیونٹی کو اور پاکستان کو اسے فائدہ ہو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ رول آف لاؤ ہے اور ہیمن رائٹس کی جو پروٹیکشن ہماری حد تک ہو سکے گی ہم اس کو کریں گے اس کے علاوہ جو اس وقت کے ایشوز ہیں جو مختلف جگہ پہ فیس ہو رہے ہیں اس میں جو بھی ہلپ ہو سکے جیزے پاکستان کی ریڈ لیس کا ایشو ہے یا افغانستان میں ہیمن رائٹس کا ایشو ہے یا باقی لوکلی جو بھی ایشوز ہیں ہماری باوڈیز جو ہیں جہاں جہاں پہ ہیں وہ سوالے سے کام کریں گی پوری دنیا میں ہم جو ہماری شاکھے ہیں ہم اپنے جو میمبرز ہم کو ایکٹیو کر رہے ہیں اور وہاں جو ہماری شاکھے ہیں جو ہماری شاکھے ہیں ہم نے ایک تنظیم نو کیا ہے اس کو اور اس چپٹر کو ایڈ کیا ہے اس کے اندر میری سر براہی میں ہم نے ایک کابینہ تشکیل دی ہے انشاءاللہ ہم اپنی ایکٹیوٹیز کو جاری رکھیں گے آنے والے ٹائم میں اس فورم کے جو ہیومن رائٹس ہیں اس پہ بات کریں گے جو ہیومن رائٹس ایشوز ہیں ان کو ایوانوں تک پہنچائیں گے ایون پاکستان ریلیٹڈ ہوں یا یوکے جیسے ابھی ریڈ لسٹ کا مسئلہ چر رہا ہے پاکستان کا انشاءاللہ ہم یہ اپنے اس فورم سے یہ ساری چیزیں لے کے جلیں گے میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سالے دوستوں کو اس میں شامل کرائیں گے انٹرنیشنلی اس کو لے کے چلیں گے اور ہمارے پاکستان کے ایشوز ہیں جو برطانیہ کے ایشوز ہیں جو ہمارے اوورسیز کے مسئلہ ہیں انشاءاللہ اس پلیٹ فارم پر ہم ان کو روشناس بھی کرائیں گے لوگوں کو اویرنیس بھی دیں گے آج آئی ایل اے نے جو یہ نورٹ ویس کا چپٹر شروع کیا ہے اس میں ہمارے لائر اسوسییشن جو ہے اور لنڈن سے جو اسوسییشن کے مہدے داران آئے ہیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ کمیونٹی کو سستہ انصاف اور کمیونٹی کی جو مسائل ہیں وہ مہیا کریں گے اور اسپیشل ہم پولیٹیشن جو ہیں ان کے ساتھ مل کے جس طرح ہم عوام کے مسائل حل کرتے ہیں لائر اسوسییشن کے ساتھ پولیٹیشن کا جو ایک کمیونٹی کو سب کرنے کے لیے بہتر پلیٹ فارم ثابت ہوگا برطانوی رکنے پارلیمنٹ افضل خان سابق رکنے پارلیمنٹ فیصل رشید سابق رکنے یورپین پارلیمنٹ سجاد کریم روشٹیل کے میئر آسم رشید کانسل جنرل پاکستان مانچیسٹر تارک وزیر کمیشل سیکٹری محمد اختر سمیت دیگر اہم شخصیات نے تقریب میں شرکت کی راجہ واجد نائنٹی ٹو نیوز مانچیسٹر پاکستانی سفارت خانے ابو زہبی کے زیرے احتمام یوم دفاع کی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب پر شرکانے انہیں سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران یوم دفاع کی مناسبت سے پاکستانی سفارت خانے ابو زہبی میں تقریب منقت کی گئی اس موقع پر پاکستان کے صدر اور وزیراعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائی گئے متحدہ روامرات میں پاکستان کے صفیر ایچ افزل محمود نے اپنے ریمارکس میں شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران شاندار کامیابیوں پر افواج پاکستان کی جرت اور پیشاورانہ مہارت کو سراہا سفیر افزل محمود نے کشمیریوں کی حالت زار پر بھی روشنی ڈالی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ جموع کشمیر کے درینہ تنازع کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے پاکستانی قوم کی سلامتی خوشحالی اور کشمیریوں کی ازادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان میں یوم دفاع پاکستان کی تقریب منعقد ہوئی مختلف ممالک کے فوجی افسران اور اسلامی اسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل راہیل شریف سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر بلال اکبر نے شرکت کی تفصیلات عمیر علی کے ریپورٹ میں دیکھئے سعودی عرب میں سفارت خانہ پاکستان میں منعقدہ یوم دفاع پاکستان کی تقریب میں ملٹری آتاشی برگیڑی راجہ حارون نے سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر بلال اکبر کے ہمراہ خیر ملکی سفارت خانوں میں تائنات فوجی افسران اور دیگر مہمانوں کو خوش آمدید کہا ایمبیسی کے چانسری ہال میں منعقدہ تقریب میں غیر ملکی مہمانوں نے پاکستانی حکام کو 6 ستمبر 1965 کو افاج پاکستان کی دلیری اور شردات پر مبارک بات پیش کی اور شہدہ کی قربانیوں کو سراہاں سفیر پاکستان نے جنگے ستمبر کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی افاج نے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی اور وطن کی سردوں کی حفاظت کی پاکستانی قوم آج بھی ان شہدہ کی قربانیوں کو یاد کرتی ہے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے ان کا وزید کہنا تھا کہ بھارت جہاں پاکستان کے ساتھ سردی جاریت کرتا ہے وہی مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ چوہتر سالوں سے قابض ہے دو سال قبل اس کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہمارا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو قائم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے مطالبہ رہا ہے سفیر پاکستان نے مزید کہا کہ پاکستان افغانستان میں بھی عم کا خواہا ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے برادرانہ مراسم ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں کانسل جنرل پاکستان جدہ کی زیر احتمام پاکستان کی ایک چھپنویں یوم دفاع کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں کانسلیٹ کی افسران کمیلری کی ممبران اور تینوں مسئلہ افواج کی نمائندگان نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا بعد ازاں پاکستان اور سعادی عرب کے قومی طرح نے بجائے گئے سعادر اور وزیراعظم پاکستان کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے سکول کے طلبان موقع کی بناسبت سے تقاریر کی کانسل جنرل خالد مجید نے پاک فاج کی بے مثال قربانیوں کو سراتے ہوئے کہا کہ یہ ازم و حمد کی وہ لازوال داستان ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے تقریب کے اختدام پر شہدائے پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی گئی اٹلی میں کشمیریوں کی حق خدرادیت کی تحریک جنوبی اٹلی تک پہنچ چکی ہے نیپلز میں پاک کشمیر فارم کا شہر کے مرکز میں بڑا احتجاجی مظاہرہ سید علی گلانی کی تحریک کو کشمیر کی آزادی تک جاری رکھنے کا عزم کیا گیا نیپلز کی فضائیں پہلی بار کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان زنداباد کناروں سے گونچتی رہی تنویر ارشاد کی رپورٹ اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے چلائی جانے والی تحریک کو شہر شہر پہنچا کر مظروم کشمیریوں کے آواز کو یورپی عوانوں تک پہنچا دیا ہے ملان بریشیا بلوڈیاں روم سے تحریک کشمیر کی گونج اٹلی کے جنوب میں واقعہ ساحلی شہر نیپلز تک پہنچ گئی ہے ریلی و احتجاجی مظہرے کا انقاد پاک کشمیر فورم یورپ کے صدر چودری ناصر رانجا پاک کشمیر فورم اٹلی کے صدر چودری محمد زمان کھٹانا سرپرستیالہ کشمیر فورم چودری شبیر نپولی نے کیا ریلی سے تحریک کشمیر اٹلی کے صدر محمود شریف پاک کشمیر فانڈیشن اٹلی کے سرپرست چودری شہزاد ساہی تحریک کشمیر اٹلی کے نائب صدر بابر وڑائچ اور دیگر نے خطاب کیا کمر ریاض خان کا کہنا تھا کہ سرزمین نیپلز میں ہونے والے مزہریں نے ثابت کر دیا ہے کہ اٹلی کی پوری پاکستانی کمیونٹی سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر کشمیریوں کی تحریک ازادی کے لیے کھڑی ہے پاک کشمیر فورم اٹلی اور یورپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تحریک کشمیر اٹلی کے صدر محمود شریف کا کہنا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم سید علی گلانی کی قبر پر جا کر انہیں کشمیر کی ازادی کی خبر سنائیں گے ہماری بینیں بیٹیاں اور ہمارے بیٹے اس بات تو ایک منان کا اظہار کریں گے کہ یورپ میں ہمارے موجود بھائی جو ہیں ہماری آواز بنے ہیں کشمیری کے آواز بنے ہیں اور انشاءاللہ یہ آواز پوری یکجیٹی کے ساتھ پورے یورپ میں اندر پھیلے گی اور کشمیر کی آزادی تک یہ انشاءاللہ جدو جدو جاری رہی پاک کشمیر فورم یورپ چودری ناصر رانجا اور دیگر نے اٹلی بھار سے کشمیریوں سے اظہار جگجیٹی کے لیے آنے والوں کا شکریہ ادا کیا سیکنک کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں ہارسنن کا اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے اور مارے ساتھ اپنے محبت اور دوستی کے رشتے کو خواہ کرنے کے لیے کشمیر فورم میٹری کے صدر چودری زمان احمد کھٹانا نے کہا کہ کشمیریوں کے لیے اقوام عالم اور یورپی یونین کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے پاکستان سپورٹس بورڈ بریشیا کے صدر فیصل صاحی اور دیگر نے کشمیری عوام کو استقامت اور بہادری سے اپنی تحریک جاری رکھنے پر سلام عقیدت پیش کیا اسلامیک سوسائٹی اٹلی کے صدر آمر گوندل، نائب صدر تحریک کشمیر اٹلی بابر بڑائچ، چودری شہزاد ساہی اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی اٹلی کو کشمیریوں کے لیے مسلسل آواز اٹھانے پر خراج تحسین پیش کیا مزہرے کے آخر میں حریت رہنما سید علی گلانی کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں کشمیری کے لیے شروع ہونے والی اٹلی میں تحریک جو ہے وہ ملان، بلزانو، بلونیا، بریشیا تھے ہوتے ہوئے اٹلی کے شہر ناپولی تک آب پہنچی اور آج اٹلی میں بھی کشمیری جو حریت رہنما ہے سید علی گلانی ان سے دلی جہدیدی کے لیے بہت برا مدارہ کیا گیا مراکش کے شہر ربات میں یوم دفاع کی مناسبت سے پاکستانی سفارت خانے میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں چین، ترکی، سعودی عرب، قطر، چاپان، امریکہ اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں نے شرکت کی تقریب کا مزید حوال لاطف بٹ سے جانتے ہیں پاک فوج کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مراکش کے چہر ربات میں پاکستانی سفارت خانے میں پروکار تقریب کا احتمام کیا جس میں سفارت خانے کے عملے اور آورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی تقریب میں چین، روس، ترکی، سعودی عرب، قطر، جاپان، امریکہ، جرمنی، اٹلی، یوکے، سپین، پرتگال، یونان، بیلجیم اور دوسرے ملکوں کے سفارتکاروں کو خاص طور پر مدو کیا گیا سفیر پاکستان حامید ازگر خان نے اس موقع پر یوم دفاع کے حوالے سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے پاک فوج کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا ان کا کہنا تھا یوم دفاع کا دن ہمیں اپنے شہدہ کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے پاک فوج نے بہادری اور جرتمندانہ اقدامات سے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا سفیر پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں بہارتی مظالم اور انسانی حقوق کی بدترین صورتحال سے بھی غیر ملکی سفارتکاروں کو آگاہ کیا ان کا کہنا تھا عالمی برادری کشمیر میں مظالم روکنے کے لیے بہارت پر دباؤ ڈالے جس نے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر کے کشمیریوں کے حقوق قصب کر رکھے ہیں آزربائی جان کے شہر باقو میں پاکستانی سفارت خانی کے زیرہ اتمام یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے پر وغار تقریب کا اتمام کیا گیا جس کے مہمانی خصوصی آزربائی جان کے نائب وزیر دفاع لیفٹنین جنرل رمیز طاہرو تھے تقریب میں آزربائی جان کے دیگر سرکاری حکام نے بھی شرکت کی باقو کے مقامی ہوتیل میں پاکستانی یوم دفاع اور شہدہ کی یاد میں ہونے والی تقریب میں آزربائی جان کی وزارت دفاع داخلی امور خارجہ امور اور آزربائی جان کی سٹیٹ بارڈر سروس کے کئی آلہ عدداروں نے تقریب میں شرکت کی غیر ملکی سفارتی مشنز کے سفرہ اور دفاعی اتاشی آزربائی جان میں مقیم نامور پاکستانی اور میڈیا کے نمائع نمائندگان نے بھی شرکت کی اس موقع پر خیداب کرتے ہوئے سفیر بلال ہائی نے شہدہ اور غازیوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا انہوں نے جنوبی ایشیا میں امن کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور خطے میں بھارتی دہشتگردی اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم کا پردہ چاک کیا اپنے افتتاہی کلمات میں دفاعی اتاشی کرنل عثمان اسلم نے پاکستان کی تاریخ میں چھ ستمبر کی اہمیت کو اجاگر کیا پاکستان کی مسلحہ افواج کی تیاری اور پیشہ ورانہ مہارت کی ڈاکومنٹری بھی نمائش کے لیے پیش کی گئی اوورسینز پاکستانیز تھائی اسوسییشن تھائی لینڈ نے اومد دفاع پاکستان کے حوالے سے کمیونٹی میمبران کے لیے عبدالغفار وارسی کی صدارت میں ایک زوم میٹنگ کا احتوام کیا جس میں افواج پاکستان کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا احسان سواب کے لیے فاتحہ خانی بھی کی گئی دیکھتے ہیں بنگاک سے امران یوسف کی ریپورٹ یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے ہونے والی زوم میٹنگ میں مزبانی کے فرائز جنرل سیکٹری محمد ازہر ورک نے ادا کیے اور افواج پاکستان کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے سالے سواب کے لیے فاتحہ خانی کی گئی زوم میٹنگ میں یوم دفاع کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ و مطالع پاکستان کے چیئرمنٹ ڈاکٹر محموب حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بنا پر سنہری عسکری تاریخ اور کامیابیوں کی حامل ہیں اور جذبہ جہاد سے مالا مال ہیں جس کی بنا پر انہوں نے فتح کے جنڈے گاڑے ہیں پاکستان کے کم عمر ترین پی ایس ڈی سکولر ڈاکٹر آمیل علی نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام نے ہمیشہ فواج پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا دفعہ محفوظ ہے آورسیز پاکستانی تھائی اسوسییشن تھائی لینڈ کے صدر عبدالگفار وارسی حسن عدیل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بطور قوم ہمیشہ یکچہتی کی ضرورت ہے اور ہر قسم کے تاثب سے بالاتر ہو کر ہم دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہو سکتے ہیں آورسیز پاکستانی تھائی اسوسییشن کی ایگزیکٹیو کمیٹی نے آدھا کیا کہ وہ پاکستان کے قومی دنوں کی تقریبات منقد کرتی رہے گی اور پاکستان کے مضبوط دفعہ یکچہتی اور خوبصورت رنگوں کو اقوام عالم کے سامنے پیش کرتی رہے گی میٹنگ کے احتتام پر تقریب کا کیک کاٹا گیا اور ملکی سلامتی کی دعا کی گئی